بسم اللہ الرحمن الرحیم نظر منسق بہتر بنایا اور شہر پر اپنا کنٹرول مضبوط کیا پھر ایک روز اچانک تعلقان والے دیکھ رہے تھے کہ قطیبہ کی فوج بلخ سے کوچ کر رہی ہے یہ حکم قطیبہ نے دیا تھا کہ تعلقان سے کوچ کیا جائے اب اس کی منزل بہت دور تھی قطیبہ نے تعلقان سے کوچ کیا اور بلخ کے علاقے میں آ کر پڑاؤ کیا اس دور میں بلخ اگرچہ ایک علیدہ ریاست تھی لیکن مسلمانوں کی باز گزار تھی اسی لئے قطیبہ نے اس علاقے میں آ کر پڑاؤ کیا تھا تعلقان سے پہلے قطیبہ بلخ میں ہونے والے اسی طرح کی ایک بغاوت اچل چکا تھا ابن عمر کے لئے زندگی بیمانی سے ہو کر رہ گئی تھی اس کی زندہ دلی تو کبھی کی ختم ہو چکی تھی جب وہ باپس مرو آیا تو اس کا باپ اس کے لئے وبال بن گیا جب بھی وہ گھر میں قدم رکھتا اس کا باپ اس کی خبر لینا شروع کر دیتا آخر تنگ آ کر اس نے گھر جانا ہی چھوڑ دیا تھا اب وہ فوجی بیرک میں رہائش پذیر تھا اس کی کوشش ہوتی تھی کہ صرف ضروری کام سے ہی باہر نکلے دراصل وہ لوگوں کی نظروں سے ڈرنے لگا تھا اس دن بھی شاید وہ کسی کام سے ہی باہر نکلا تھا وہ گھوڑے پر سوار ہوا شہر سے باہر نکل آیا اب وہ سہرہ میں سے گزر رہا تھا وہ اپنی ہی سوچوں میں گم چلا جا رہا تھا کہ اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کا نام لے کر اسے پکارا ہو وہ اسے اپنا وہم سمجھ کر چلتا رہا تھوڑی دیر بعد اسے پھر ہلکی سی آواز سنائی دی اس نے مڑ کر دیکھا تو دور ایک گھڑ سوار گھوڑا دوڑا تھے چلا آ رہا تھا یہ سہرائی ڈاکو بھی ہو سکتا تھا یہ سوچ کر ابن عمر نے اپنا ایک خات تلوار پر جمع لیا اگرچہ وہ زندگی سے بیزار ہو چکا تھا لیکن بغیر لڑے ہتھیار ڈال دینا اس کی عادت کی خلاف تھا جب سوار قریب آیا تو ابن عمر نے پہچان لیا ایک قطیبہ کا حبشی غلام تھا اس نے ابن عمر کے قریب پہنچ کر گھوڑا روکا اس کا سانس پولا ہوا تھا جیسے وہ گھوڑے پر نہیں بلکہ پیدل چلا آ رہا ہو ابن عمر کے لیے اس کی آمد غیر متوقع تھی لہٰذا اس نے سوال کیا کیسے آنا ہوا قطیبہ کے غلام نے جس کا نام تاریخ میں سیاح ملتا ہے تمہیں میرے آقا بولاتے ہیں ابن عمر چونکر بولا مجھے ابن مسلم نے بولایا ہے پھر جیسے خود سے کہنے لگا ہو لیکن اسے مجھ سے کیا کام آن پڑا یہ تو مجھے نہیں معلوم سیاح نے جواب دیا جو ابن عمر کی باتیں غور سے سن رہا تھا بس انہوں نے مجھے تمہیں لانے کا حکم دیا سو میں تمہیں ڈونٹا ہوا یہاں آ گیا اس کے ساتھی دونوں نے گوڑوں کو ایڑ لگا دی کتیبہ کے سامنے بیٹا ہوا تھا کتیبہ کے ہاتھ میں ایک آوستہ جس پر نقشہ بنا ہوا تھا یہ رہا بادغیس کتیبہ کہہ رہا تھا یہاں کے بادشاہ کا نام نیزک ہے بڑا ہی کمینہ اور عیاش بندہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جنگجو بھی ہے کتیبہ یہاں تک کہہ کر خاموش ہو گیا وہ ابن عمر کے چہرے کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا لیکن اس کا چہرہ سپاٹ تھا آخر تنگ آ کر کتیبہ نے کہا اے عمر کے بیٹے میری باد تیرے پلے پڑ رہی ہے یا ایسی ہی میں اپنا وقت برباد کر رہا ہوں تو کہتا جا امیر خوراسان ابن عمر بولا تو مجھے کام کہے حکم دے پورا کرنا میری ذمہ داری ہے یہ سن کر کتیبہ بولا اچھا پھر سن لے نیزک بڑا ہی ایار ہے اور دوسری چھوٹی ریاستوں پر ہمیشہ آنکھ لگائے بیٹا رہتا ہے کسی وقت مسلمان فوج کے چند دستوں سے اس کے جڑپ ہوئی تھی اور اس نے بڑی تعداد میں مسلمان فوجی قیدی بنا لیے تھے ہمارے ساتھ اس نے سلا کا معایدہ کیا تھا لیکن اب وہ معایدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور اب اس نے ہمارے کچھ سپاہی ایک بار پھر قید کر لیے ہیں کمرے میں کچھ دیر خاموشی رہی پھر کتیبہ بولا میں یہ چاہتا ہوں کہ نیزک کو یہ پیغام دیا جائے کہ وہ ان قیدیوں کو رہا کر دے اس کے ساتھ ہماری اطاعت قبول کرے ورنہ اسے برے نتائج کی دمکی دی جائے نہ مانے تو اس کے ساتھ جنگ کی جائے ابن عامر اگرچہ میں تمہیں نیزک کے پاس بیج رہا ہوں لیکن قاسد کی حیثیت سے نہیں میرا پیغام سلیم النا سے لے کر جائیں گے تمہیں ان کی حفاظت کا کام کرنا ہے وہ ایک بار پہلے بھی نیزک کے پاس جا چکے ہیں اور اسے پہلے ہی انہوں نے ہی صلاح پر تیار کیا تھا ابن عامر جواب میں صرف سر ہلاتا رہا قطیبہ نے ابن عامر کو رخصت کرنے کے بعد سلیم النا سے کو بھلایا اور اپنا مقصد بیان کیا سلیم النا سے تو جیسے پہلے ہی سے تیار بیٹھے تھے قطیبہ نے ایک خط سلیم النا سے کو دیتے ہوئے کہا یہ خط صرف نیزک کو دیئے گا اگر وہ مان جائے توٹیک ورنہ پھر ہماری تلواریں ابھی کھند نہیں ہوئی سلیم النا سے مسکرائے اور کہنے لگے وہ مان جائے گا نہیں مانا تو اسے مجبور ہونا پڑے گا آپ کب روانہ ہوں گے قطیبہ نے سوال کیا کل دوپہر کو روانہ ہو جاؤں گا سلیم النا سے نے جواب دیا آپ اکیلے نہیں ہوں گے ابن عامر بھی آپ کے ساتھ جائے گا قطیبہ نے کہا سلیم النا سے ابن عامر کو اچھی طرح جانتے تھے پھر وہ اجازت لے کر چلے گئے اگلی دن دو گوڑے بادغیس کی طرف روان دوان تھے ایک پر ابن عامر اور دوسرے پر سلیم النا سے تھے ابن عامر اور سلیم النا سے جب نیزک کے دربار میں پہنچے تو نیزک نے دونوں کی بہت عزت کی اس نے انہیں شاہی مہمان خانے میں ٹہرایا اور رات کو ان دونوں سے ملاقات کی سلیم النا سے نے نیزک سے کہا ابن مسلم کو شک ہوا ہے کہ تم اپنی وفاداری بدل رہے ہو یہ بات سن کر نیزک مسکرائیا اور بولا ابن مسلم کو میری وفاداری پر ہرگز ہرگز شک نہیں کرنا چاہیے میں ابھی بھی اس کا اسی طرح وفادار ہوں جس طرح میں اس سے صلح کرتے وقت تھا لیکن پھر تم نے ہمارے دستے پر حملہ کر کے اس کی سپاہیوں کو قید میں کیوں ڈال دیا ہے سلیم النا سے نے پوچھا یہ میری جنگی ضرورت تھی نیزک نے جواب دیا کچھ مزید گفتگو کے بعد سلیم النا سے یہ محسوس کر رہے تھے کہ نیزک انہیں باتوں میں ٹالنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن انہوں نے یہ بات نیزک سے نہ کی نیزک تم یہ یاد رکھنا کہ کتیبہ کے تلوار زنگ آلود نہیں ہے اور نہ ہی وہ عیش و عشرت میں ارجا ہوا ہے اس کی کاٹ ایسی ہے کہ تمام عالم کفر اس سے ڈرتا ہے اس لئے یہ یاد رکھنا کہ تم نے جس وقت اسے دوکہ دینے کی کوشش کی وہ اڑ کر تم تک پہنچے گا اس کے بعد سلیم النا سے نے نیزک سے قیدیوں کی رہائی کی بات کی اسے نیزک نے فوراں قبول کر لیا نیزک سلیم النا سے اور ابن عامر کو کچھ دن اپنے ہاں مہمان رکھنا چاہتا تھا لیکن وہ دونوں اگلے دن ہی واپس جانے پر بزید تھے چنانچہ نیزک نے اگلے دن ہی ان کی واپسی کا انتظام کر دیا واپسی پر ان کے ساتھ وہ قیدی بھی تھے جو نیزک نے رہا کیے تھے اور اس کے علاوہ ایک کنیز بھی جو نیزک نے قطیبہ بن مسلم کیلئے توفہ بیجا تھا واپس مرو پونسکر سلیم النا سے نے یہ توفہ قطیبہ بن مسلم کو پیش کرتی ہوئے کہا ابن مسلم نیزک نے یہ کنیز تیرے لئے بیجی ہے اس نے ہمارے تمام قیدی بھی رہا کر دیا ہیں مخترم بزرگ قطیبہ بن مسلم بولا آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ کنیز بیجنے سے نیزک کی کیا مراد ہو سکتی ہے ہاں میں جانتا ہوں سلیم النا سے نے کہا اس سے نیزک کا یہ مطلب ہے کہ وہ تیری تلوار کو عیش کے زنگ سے آلودہ کر کے رہے گا آپ بالکل ٹیک سمجھے محترم میں اس کنیز کو اسی وقت آزاد کرتا ہوں جب تک اس کا کوئی مستقل بندوبست نہیں ہو جائے گا یہ آپ کے ساتھ رہے گی اس کے جواب میں سلیم النا سے نے صرف سر ہلا دیا آپ کے خیال میں کیا نیزک ہمارا وفادار ہے قطیبہ بن مسلم نے پوچھا نہیں ہرگیچ نہیں سلیم النا سے نے کہا وہ ہمارا وفادار تھا ہے نہیں اگرچہ اس نے ہماری بہت عزت کی لیکن اس نے جو باتیں کی تھی ان سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اپنی وفاداری بدل چکا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پر مزید اعتماد نہیں کیا جا سکتا قطیبہ بن مسلم بولا ہاں اب ہمیں اس پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے سلیم النا سے بولے کچھ مزید گفتگو کے بعد قطیبہ بن مسلم نے سلیم النا سے کو رخصت کی اجازہ دی دی کیونکہ وہ لمبے سفر سے تکے ہوئے تھے جاتے ہوئے وہ اس کنیز کو بھی اپنے ساتھ لے گئے کیونکہ اب اسے ان کے ساتھ ہی رہنا تھا اس وقت تک جب تک اس کی شادی وغیرہ کا انتظام نہیں ہو جاتا تھا قطیبہ بن مسلم کا ارادہ تھا کہ جیسے ہی سردیوں کا موسم خطب ہو وہ جورجان پر حملہ کر دے کیونکہ اگر وہ جورجان کو فتح کرنے میں کامیاب ہو جاتا تھا تو وہ بخارہ کو تین اطراف سے گر لیتا تھا جس سے دروان خزا کو کسی طرف سے بھی مدد نہیں مل سکتی تھی سوائے سمرکند کے اور سمرکند سے اسے مدد ملنے کی اول تو کوئی امید نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ اگر سمرکند سے اسے مدد ملتی تو سمرکند کا دفاع کمزور ہو جاتا تھا اور اس صورت میں اگر قطیبہ بن مسلم بخارہ کو فتح کر لیتا تو سمرکند کی فتح اس کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں رہتا تھا اگر اسے سمرکند سے مدد مل بھی جاتی تو وہ اتنی کم ہوتی کہ اسے مدد ملنا نہ ملنا ایک ہی بات تھی جنگی نکتے نظر سے قطیبہ بن مسلم کا یہ منصوبہ بہت اچھا تھا اس نے اپنے سالاروں سے اس منصوبے پر مشورہ لینے کے بعد حجاج کو اپنے منصوبے کی اعتلاع دی دی حجاج کو قطیبہ بن مسلم کا یہ منصوبہ پسند تو آیا لیکن وہ جورجان سے پہلے بخارہ کو فتح کرنا ضروری سمجھتا تھا چنانچہ اس نے ایک خط قطیبہ بن مسلم کے نام لکھوایا اس خط میں اس نے لکھا تھا اے مسلم کے بیٹے تیرہ منصوبہ بے شک بہت اچھا ہے اس سے نہ صرف ہماری فتحات کیلئے آسانیہ پیدا ہوں گی بلکہ ہم سمرکند تک آسانی سے رسائی خاصل کر لیں گے لیکن میں اس منصوبے کے حق میں نہیں ہوں میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہمیں بخارہ پر پہلے حملہ کرنا چاہیے اگر ہم بخارہ کو فتح کر لیتے ہیں تو عرد گرد کی تمام چھوٹی ریاستیں مثلا جورجان وغیرہ خود بخود ہمارے پاس آ جائیں گی اور ان کے باسرہوں کے پاس ہمارے ساتھ صلاح کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا لیکن اس کے برعکس اگر تم جورجان پر پہلے حملہ کرتے ہو تو اس صورت میں تمہیں پہلے جورجان میں ایک جنگ لڑنی پڑے گی پھر تم بخارہ پر حملہ کرو گے اور وہاں سے فارغ ہو کر عرد گرد کی ریاستوں پر حملہ کرو گے اس طرح تم ان علاقوں کو آسانی سے فتح تو کر لوگے لیکن ایسا کرنے کے لیے تمہیں ایک لمبا عرصہ درکار ہوگا جبکہ میں اس حق میں ہوں کہ جس قدر جلد ہو سکے ہم بخارہ کو فتح کرتے ہوئے پھر سمرکن تک پہنچیں جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں تیری یہ کوشش ہے کہ دروان خضا کو کسی قسم کی کوئی مدد نہ ملے تو تو اس کا انتظام خود کر سکتا ہے تم ان ریاستوں پر اپنے چند چاپا مار دست تائینات کرو جو جورجان سے ہوتے ہوئے بخارہ جاتے ہیں اس طرح دروان خضا کو کوئی مدد نہیں مل سکے گی یہ خط قطیبہ بن مسلم کو ملا تو اسے حجاج کا مشورہ بہت پسند آیا اس نے فوراں ہی اپنے سالاروں سے مشورہ کر کے اپنے منصوبے میں تبدیلی کر لی اب اس کا ارادہ یہ تھا کہ وہ سیدھا بخارہ پر حملہ کرے اور بخارہ آنے والے تمام راستوں پر اپنے چاپا مار دست تائینات کر دے گا جو کسی بھی قسم کی کمک کو بخارہ پہنچنے سے رکھیں گے بظاہر یہ منصوبہ نہیت جامع قسم کا تھا لیکن اس کی کامیابی کا انحصار اس بات پر تھا کہ قطیبہ بن مسلم کتنی جلد اور کتنی رازداری سے مسلمان فوج کو لے کر بخارہ پہنچتا ہے مسلمان فوج کا کوچ جس خط تک خفیہ ہونا تھا فتح مسلمانوں سے اتنی ہی قریب آتی جانی تھی ادھر قطیبہ بن مسلم بخارہ پر حملے کی تیاریاں کر رہا تھا ادھر جورجان میں مسلمانوں کی خلاف ایک نیا محاذ تیار ہو رہا تھا اس محاذ کی کمان فاریاب کے پاس تھی جبکہ اس کا کماندار اعلی جورجان کا پروہت تھا اگرچہ فوری طور پر یہ محاذ مسلمانوں کی خلاف حملی طور پر کچھ کرنے کے قابل نہیں تھا لیکن اس تقبل قریب میں یہ لوگ مسلمانوں کیلئے خطرہ بن سکتے تھے اور قطیبہ بن مسلم اس نئے بننے والے محاذ سے بلکل بے خبر تھا جورجان میں جو بادشاہ اکٹے ہوئے تھے وہ ابھی جورجان میں ہی تھے اور انہیں ابھی جورجان میں ہی رہنا تھا کیونکہ وہ سب لوگ ابھی تک کسی متفقہ لائے عمل پر اتفاق نہیں کر سکے تھے اور جب تک وہ کوئی متفقہ لائے عمل تیار نہیں کر لے تھے اس وقت تک وہ مسلمانوں کی خلاف کچھ کرنے کے قابل نہیں تھے اس دن بھی وہ اسی کمرے میں اکٹے بیٹے ہوئے تھے یہ جورجان کی مذہبی عبادتگاہ کا ایک کمرہ تھا جو بہت حد تک خفیہ تھا اور اس کے بارے میں پروہت اور چند ایک لوگوں کے علاوہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا حتیٰ کہ فاریاب کو بھی نہیں وہ چند دن پہلے پہلی مرتبہ یہاں آیا تھا لیکن پروہت اور عبادتگاہ کے پجاریوں نے اس طرح ظاہر کیا تھا کہ یہ عبادتگاہ کا ایک عام سا کمرہ ہے البتہ اسے یہ یقین ضرور دلایا گیا تھا کہ اس کمرے میں خونے والے گفتگو اس کمرے سے باہر ہرگز نہیں جائے گی میدان جنگ کے معاملات کو دیکھنا میرا کام نہیں ہے اور نہ ہی مجھے اس کا کوئی تجربہ ہے پروہت کہہ رہا تھا یہ کام آپ سب لوگوں کا ہے مگر تم لوگ عیش و عشرت میں مست ہو تم مذہب کی بات کو ایک طرف رکھ دو یہ سوچو کہ اگر ہم سب لوگ شکست کا جائیں تو کہا جائیں گے یا تو ہم مارے جائیں گے یا مسلمانوں کے قیت خانوں میں ڈالے جائیں گے اور اگر آزاد رہیں گے تو ہمیں اسلام قبول کرنا پڑے گا اور وہ جو مسلمانوں کی خلاف لڑتے ہوئے ماریں گے ان کی لاشیں سنبھالنے والا کوئی نہ ہوگا وہ اسی طرح میدان میں پڑی گلتی سڑتی رہیں گی ہماری بیٹیاں اور مائیں مسلمانوں کی ملکیت ہوں گی اور وہ ان سے جس طرح کا سلوک چاہے کریں گے پروہت کی آواز میں ایک اثر تھا جس نے وہاں موجود ہر شخص کی اندر ایک بیچائنی پیدا کر دی تھی ہمارے پاس دو راستے ہیں پروہت کہہ رہا تھا ایک یہ کہ ہم سب مل کر اپنی افعاد اکٹی کریں اور خراسان پر حملہ کر دیں لیکن اس صورت میں ہماری فتح بہت مشکل ہے مسلمانوں کی سلطنت بہت بڑی ہے وہ کہیں نہ کہیں سے کمک منگوا کر ہمیں شکست دے لیں گے اور دوسری صورت یہ ہے کہ ہم مسلمانوں سے صلح کر لیں اور ان کو ہر طرح سے اعتمینہ دلائیں کہ ہماری وفاداریاں ان کے ساتھ ہیں لیکن اگر یہی کام کرنا ہے تو ہم اس طرح اکٹے کیوں ہوئے ہیں کسی ریاست کے باسٹرہ نے کہا اس کی آواز میں ایک طرح کا غصہ تھا تم نے میری پوری بات سنی ہے کیا پروہت نے ناراضگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ابھی میں نے اپنی بات پوری کی ہی نہیں سنو مسلمانوں سے صلح کرنے سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہم اپنی طرف سے انہیں مکمل اعتمینہ دلوا سکیں گے جب وہ ہماری طرف سے مکمل طور پر مطمئن ہو جائیں گے تو اس وقت ہماری کاروائی کے لئے موضوع وقت ہوگا ہم مکمل طور پر سامنے نہیں آئیں گے ہمارا کام صرف اتنا سا ہوگا کہ ہم خوراسان کے اندر امن و آمان کا مسئلہ کھڑا کر دیں گے اور یہ ظاہر کریں گے کہ خوراسان میں امن و آمان کے صورتحال بگڑنے کی اصل وجہ قطیبہ بن مسلم کی نا اہلی ہے مسلمان اس کی طرف سے شک میں پڑھنے لگیں گے اور یہی وہ وقت ہوگا جب ہم اسلامی ریاست کے خلاف بغاوت کر دیں گے مسلمان اپنے اندر اٹھنے والے امن و آمان کے مسئلے سے نمٹنے میں مصروف ہوں گے اور ان کے پاس یہ فرصت نہیں ہوگی کہ وہ باغیوں سے جنگ کر سکیں یہ ایک بہت بڑا منصوبہ تھا جو مسلمانوں کی خلاف بند رہا تھا اور یہ منصوبہ ہر لحاظ سے جامعہ تھا پروہت کی بات ٹھیک تھی کہ اسلامی ریاست میں امن و آمان کا مسئلہ پیدا ہونے سے مسلمان بیرونی سازشوں سے نمٹنے کے قابل نہیں رہیں گے جورجان میں پروہت فاریاب کے محل میں موجود تھا فاریاب نے اسے اپنی خاص کمرے میں بلایا تھا کہیے محترم بزرگل آپ کیسے آئے فاریاب نے پوچھا میں تم سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں پروہت بولا کہیے آپ مجھ سے کیا باتیں کرنا چاہتے ہیں فاریاب نے کہا کیا تم نے کبھی نہیں سوچا کہ قطیبہ بن مسلم کو ہمارے اندر کی ایک ایک بات کیسے معلوم ہو جاتی ہے پروہت نے سوال کیا اس کے جاسوس ہمارے درمیان موجود ہیں فاریاب نے جواب کیا بلکل اگر وہ ہمارے درمیان جاسوس بیج سکتا ہے تو ہم اپنے جاسوس اس کی اردگرد کیوں نہیں پیلا سکتے پروہت نے کہا آپ کی بات بلکل بجا ہے محترم پروہت لیکن اس میں ایک قباحت ہے اور وہ یہ کہ ہم جس منصوبے پر کام شروع کرنے جا رہے ہیں اس میں کامیابی کا تقاضی یہ ہے کہ ہم کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس سے مسلمان ہمارے خلاف بدزن ہوں اگر ہم وہاں اپنے جاسوس بیجتے ہیں تو کسی ایک جاسوس کے پکڑے جانے سے بھی ہمارا تمام منصوبہ دھرے کا درہ رہ جائے گا فاریاب نے کہا اس احتیاط کے پیش نظر میں نے وہاں پہلے موجود اپنے چند ایک جاسوسوں کو بھی واپس بلا لیا ہے اور دیگر ریاستوں کے حکمرانوں کو بھی یہی مشورہ دیا ہے فاریاب نے مزید کہا فاریاب کی بات پروہت کو پسند آئی اور وہ اس کی بات سن کر مسکرانے لگا وہ مسکراتے ہوئے بولا تمہارا یہ قدم واقعی نہائی دانشمندانہ ہے ہمیں واقعی کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جو مسلمانوں کو ہم سے بدزن کر دے یا ان کے دل میں ہمارے خلاف شکوک پیدا کرے ہمیں اپنے منصوبے پر کام کا آغاز جلد ہی کر دینا چاہیے فاریاب نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو زیادہ دیر ہمارے لیے نقصان کا باعث بھی ثابت ہو سکتا ہے روحت بولا ہمیں اپنے منصوبے میں یہ بات بھی شامل کر لینی چاہیے کہ ہمیں اپنی ریاستوں کی آبادی میں مسلمانوں کے خلاف نفرت اور خوف پیلانا ہے لیکن یہ سب کام حکومتیں نہیں ہر ریاست کی حکومت کے خفیہ اہلکار کریں گے اس سلسلے میں ہمیں سب سے زیادہ خوفزدہ عورتوں کو کرنا ہوگا اور انہیں یہ یقین دلانا ہوگا کہ مسلمان ان کی قسمتوں سے کھیلنے سے کسی صورت بھی باز نہیں آئیں گے اور ہم اس نفرت کو مسلمانوں کی خلاف بغاوت کے دوران استعمال کریں گے فاریاب نے ہنستے ہوئے کہا ہمیں عوام سے مدد کی اپیل بھی کرنا ہوگی تاکہ ہم اپنی افواز کو مزید بہتر کر سکیں اور نئے خطیار خرید کر پہلے سے ہی اپنے اسلحہ خانہ میں بھر لیں فاریاب نے کہا تو فروہت نے جواب میں صرف سر ہلا دیا وہ ایک جنون اپنی ریایہ پر تاری کرنے جا رہے تھے اور اس جنون نے ایک آتش فشام پہاڑ کے شکل اختیار کر لینی تھی جس کے اندر لعبہ ابل رخا ہونا تھا جو کسی وقت بھی پڑھ سکتا تھا اور مسلمانوں کے لئے نقصان کا باعث بن سکتا تھا قطیبہ بن مسلم فوج کے ساتھ مرو سے باہر موجود تھا وہ فوج کو اگلی لڑائی کے لئے تیار کر رہا تھا اس لئے اس نے بہتر سمجھا تھا کہ مرو سے باہر فوج کو جنگی مشکوں میں مصرف کر دیا جائے یہ ساری فوج بخارہ میں خونے والی جنگ میں اس کا کل سرمایا تھی اس نے اس فوج سے چند دستیں علیدہ کر لیے تھے اور انہیں رات کو دشمن کی فوج پر حملہ کرنے کی تربیت دی جا رہی تھی اس کے ذمہ یہ کام بھی تھا کہ ان دستوں نے کسی بھی قسم کی کمک کی جو بخارہ کی فوج کے لئے آنی تھی راستے میں ہی یا تو روک دینا تھا یا اسے بالکل ہی ختم کر دینا تھا قطیبہ بن مسلم اگر سے جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھا لیکن وہ اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں تھا کہ وہ بخارہ میں فتح حاصل کر لے گا بلکہ اسے اس بات کی توقع تھی کہ اگر اس بار بھی اسے بخارہ میں شکست ہوئی تو بخارہ کی فوج جواب میں مرو پر حملہ کر دے گی اور ایسی صورت میں اس کیلئے مرو کا دفاع کرنا بہت مشکل ہو جائے گا اس صورتحال سے اس نے حوجاز کو بھی مطلع کر دیا تھا اسے یہ بھی خطرہ تھا کہ اگر وہ بخارہ میں شکست کھا جاتا ہے تو بخارہ اور اس کے اردگرد کی ریاستیں متحد ہو کر مرو پر حملہ کر دیں گی ایسی صورت میں مرو کو حملے سے بچانا ناممکن تھا لیکن قطیبہ بن مسلم کے پاس جو کچھ تھا اس نے اسی سے ہی کام لینا تھا وہ اپنی فوج کو آرام سے نہیں بیٹھنے دیتا تھا مشکوں میں زیادہ وقت صرف کرتا تھا اور فوج میں ڈسپلن پر زیادہ زور دے رہا تھا اس کے علاوہ فوج میں لڑنے کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے اس نے علماء کو بھی فوج کے ساتھ شامل کر لیا تھا یہ علماء فوجیوں کے جذبے کو مزید بڑکانے میں اس کے لیے مددگار ثابت ہو رہے تھے وہ فوجیوں کو جنگ کی غرض و غائیہ سے بھی آگاہ کرتے رہتے تھے اگرچہ اس کی فوج کو ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اس کی فوج ایک لمبے عرصے سے غیر مسلموں کے خلاف لڑتی چلی آ رہی تھی وہ نہ صرف جنگ کا مقصد جانتی تھی بلکہ قطیبہ بن مسلم کی عظم سے بھی واقف تھی اس نے خوراسان کے اردگرد موجود تمام ریاستوں میں اپنے جاسوس پھیلا رکھے تھے ان علاقوں میں موجود مظلم اور ظلمت سے اکتائے ہوئے لوگ بھی اس کے جاسوسوں کی مدد کرتے تھے ان میں سے بعض لوگ ایسی بھی تھے جو ان کے جاسوسوں کو پکڑوا بھی دیتے تھے لیکن قطیبہ بن مسلم ان تمام باتوں کے باوجود ان علاقوں میں خونے والی ہر طرح کی سرگرمیوں سے واقف تھا موسیقی